ناظرین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اسرائیل کے سفیر مقرر ہو گئے ہیں یہ جملہ آپ کو شاید تنزیہ معلوم ہو لیکن یہ دعویٰ کیا ہے جمعیت علماء اسلام کے رہنمہ حافظ حسین احمد نے جس انداز میں انوار الحق کاکڑ پاکستان میں رہتے ہوئے اسرائیل کا مقدمہ لٹ رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حافظ صاحب نے درست فرما رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بانی پاکستان کے فرمودات پر بھی تنقید سے گریز نہیں کیا تھا اور پھر صفائیاں بھی دے رہے تھے اب جمعیت علماء اسلام کے رہنمہ حافظ حسین احمد نے تنقید کرتے ہوئے بقاعدہ یہ کہہ دیا ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ مبینہ طور پر اسرائیل کے غیر علانیہ صفیر کا کردار ادا کر رہے ہیں افغانستان کے معاملے پر ہم جس طرح آلائکار بنے وہ بیانک اور تلخ تجربہ تھا امریکی خوشنودی کے لیے ملک کو آلائکار بنانے والوں نے آج ملک کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے دوستو ایک طرف اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جبکہ دوسری طرف ریپبلک کاف ترکیہ ہے جو اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو کر للکار رہا ہے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جاسوس نیٹورک کی گرفتاری صرف پہلا قدم ہے ہم نے اسرائیل کی نیندیں حرام کرنی ہیں اس حوالے سے انکرا میں ترکی کی انٹیلیجنس ایجنسی ایم آئی ٹی کا ایک بڑا اجلاس منعقد ہوا ہے جہاں اسرائیل سے آنے والی خفیہ حبروں کا جائزہ لیا گیا اس اجلاس میں بتایا گیا کہ مساد کے مبینہ جاسوس گروپ کے خلاف ترکی کی کاروائی نے اسرائیل کو شدید حیران کر دیا ہے رجب طیب اردوان نے اجلاس میں کہا کہ صرف انتظار کرو یہ صرف پہلا قدم ہے آپ ترکی کو جان لیں گے دوستو یہ وہ ترکیہ ہے جس نے دو جنوری کو مساد سے تعلق کے شبے میں تیس سے زائد افراد کو گرفتار کیا تھا اور ان کو سزا بھی دلوائی تھی صرف یہی نہیں بلکہ ترکی کی نیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن نے ایک کاروائی میں مساد کے ایک بڑے ہلکے کو بھی توڑ ڈالا ہے پندرہ ایسے مساد جاسوس گرفتار کیے گئے ہیں جو ترکی کے علاقے میں کام کر رہے تھے اور ایک سال سے خفیہ طور پر ان کی نگرانی کی جاری تھی ترک میڈیا ریپورٹ میں بتایا گیا ان جاسوسوں نے ترک شہریوں اور ترکی میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے سلسلے میں معلومات مساد کو فرام کی تھی یہ وہ طلبہ تھے جنہیں امکانی طور پر دفاعی انڈسٹری میں جانا تھا یعنی انہوں نے فوج میں آنا تھا ناظرین اسی لسٹ میں تیسرا نام آتا ہے سعودی عرب کا جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے سامنے بیگی بلی بنا بیٹھا ہے دنیا بر کے مسلمان اسطاق میں تھے کہ سعودی عرب اسرائیل کو برپور جواب دے گا لیکن یہاں تو سعودی عرب نے خودی ہار مان لی سعودی عرب نے کہا کہ غزہ میں لڑائی ختم ہونے پر وہ اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے کو ترجیح دے گا برطانوین اشریاتی ادارے سے گفتگو میں شہزاد خالد بن بندر نے کہا کہ اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے کی راہ اسی وقت ہمبار ہو سکتی ہے جب فلسطینی ریاست کا وجود بھی یقینی ہو سات اکتبر کو اسرائیل پر حملوں سے قبل سعودی عرب امریکہ کی وساطت سے اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے کے معاہدے کے بہت مزدیک پہنچ چکا تھا یعنی سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے قریب تھا اگر جنگ شروع نہ ہوتی تو آج سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہوتا اور اب بھی سعودی عرب نے کہا ہے جنگ کے بعد اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے باقی آپ خود سمجھدار ہیں ناظرین سعودی عرب سے تو ہزار گناہ بہتر سعود افریقہ ہے جس نے اسرائیل کے ناک میں دم کر رکھا ہے کیونکہ جنوبی افریقہ کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے جبکہ اپنے ملک کے خلاف مقدمہ دائر کرنے پر اسرائیلی وزراء برحمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اسرائیل پر فلسطینیوں کی نسل کشی کے انظام سے بڑھ کر کوئی چیز مزہر کا خیص اور صفاکانہ نہیں جنوبی افریقہ کی جانب سے بین الاقوامی عدالت میں دائر مقدمے میں فلسطینیوں کی نسل کشی سے متعلق چراسی صفات پر مشتمل رپورٹ بھی پیش کی گئی اس مقدمے کی سماعت آئندہ فروری میں ہونی ہے جنوبی افریقہ نے 29 دسمبر 2023 کو انصاف کی عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور مطالبہ کیا کہ عدالت یہ واضح کرے کہ غزہ میں اسرائیل فلسطینی گروپ حماس کی خلاف کریک ڈاؤن کی آڑ میں مبینہ نسل کشی کر رہا ہے یورپی ملک نیدر لینڈز کے شہر داہیگ میں قائم انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں اس کیس کی دو روزہ سماعت 11 اور 12 جنوری کو ہوگی جس میں دنیا بر سے آئے ججز جنوبی افریقہ اور اسرائیل کے دلائل سنیں گے اور اپنا ابتدائی فیصلہ سنائیں گے یعنی آج اس کیس کی سماعت ہے مقدمے میں جنوبی افریقہ نے عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آرزی یا قلیل مدتی اقتماعت کرے جس میں اسرائیل کو غزہ میں اپنی فوجی مہم روکنے کا حکم دیا جائے غزہ کو معافضے کی پیشکش کی جائے اور تعمیر نو کے لیے فنڈز فرام کیے جائیں اس مقدمے کا مرکزی نکتہ 1948 کی اس کنونشن پر مبنی ہے جو نسل کشی کے جرائم کی روک تھام اور سزا سے متعلق دوسری عالمی جنگ کے بعد تیار کیا گیا تھا اس کنونشن کے مطابق کسی قومی نسلی یا مذہبی گروہ کو مکمل طور پر یا جزوی طور پر تباہ کرنے کے ارادے سے قتل کا ارتکاب نسل کشی کے زمرے میں آتا ہے جنوبی افریقہ اور اسرائیل نے 1948 میں اس کنونشن پر دسخط کیے تھے جس کے آرٹیکل ٹو کے مطابق قوموں کے درمیان تنازعات کو اس کنونشن کے تحت عالمی عدالت انصاف میں پیش کیا جا سکتا ہے اس لیے جنوبی افریقہ نے اپنی 84 صفات پر مشتمل دائر کردہ درخواست میں کہا کہ اسرائیل کے اقدامات مبینہ نسل کشی کے زمرے میں آتے ہیں کیونکہ اس کا مقصد غزہ میں فلسطینیوں کی عبادی کے ایک بڑے حصے کو تباہ کرنا ہے اگر حالی کی مثال دیکھے تو 2022 میں یورپی ملک یوکرین نے عالمی عدالت میں روس کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ دائر کیا تھا جس کے بعد روس کو فوری طور پر اپنے حملے کو موتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسس اقوام متحدہ کی سب سے موتور عدالت ہے اور اس کے احکام قانونی طور پر ممالک کو پابند کرتے ہیں لیکن ہمیشہ ان پر عمل درام نہیں ہوتا اسی وجہ سے روس نے عدالت کے حکم کو نظر انداز کیا اور یوکرین پر حملے جاری رکھے ماضی کی مثالوں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ایسے مقدمات لمبے عرصے تک چل سکتے ہیں جبکہ ابتدائی فیصلے کے بعد عدالت پورے مقدمے پر غور کرنے کی طویل عمل کا آغاز کرتی ہے اس کیس میں اسرائیلی عدالتی دائرہ اختیار کو چیلنج کر سکتا ہے اور وہ ایک سے اکاون دوسرے ممالک جنہوں نے نسل کشی کے کنمنشن پر دستخط کیے ہیں وہ بھی اپنی تجاویز پیش کرنے کے لیے عدالت کو درخواست دے سکتے ہیں لیکن جنوبی افریقہ نے کم از کم اپنا فرض تو ادا کر لیا ہے دوستو سعودی عرب جیسے مکار ملک سے تو خود یہودی پیشواہ کئی گناہ بہتر ہیں کہ انہوں نے بقاعدہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جلاس میں خلل ڈالتے ہوئے مطالبہ کیا کہ امریکہ جنگ بندی کی حمایت میں ہونے والے سیکیورٹی کونسل کے فیصلوں میں رکاوٹ ڈالنا بند کرے عرب نیوز کے مطابق منگل کو 36 امریکی ریاستوں سے آئی یہودی پیشواہوں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفتر کے اندر غزہ کے حوالے سے یادگاری تقریب منعقت کی اور انسانی حقوق کے علامیے کے اقتصابات پڑے یہودی پیشواہوں نے ہاتھ میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا ہوا تھا بائیڈن دنیا جنگ بندی کا کہہ رہی ہے انہوں نے امریکی صدر بائیڈن سے مطالبہ کیا کہ وہ امن کے معاملے میں ویٹو کا حق استعمال کرنا بند کریں سیکیورٹی عملے کی جانب سے اقوام متحدہ کے دفتر سے باہر نکالے جانے پر مذہبی پیشواہوں نے امارت کے سامنے پریس کانفرنس سے خطاب کیا دوستو یہودی مذہبی پیشواہ ایسے موقع پر اقوام متحدہ کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے اکٹھے ہوئے جب امریکہ نے روس کی جانب سے پیش کی گئی تجویز کو ویٹو کر دیا ہے جن میں سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کی ترمیم کا مطالبہ کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کا کہا گیا ہے دوستو ایک دوسرے مقام پر امریکی صدر جو بائیڈن کو اپنی تقریر کے دوران اس وقت خلل کا سامنا کرنا پڑا جب ہماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے لیے ان کی برپور حماج سے نراز کئی لوگوں نے کہا کیا وہ واقعی جانوں کے زیاقی پرواہ کرتے ہیں یا ٹراما کر رہے ہیں عرب نیوز کے مطالبے جو بائیڈن پیر کیوں ریاست جنوبی کیرولائنا کی شہر چارلسٹن کے ایک چرچ میں خطاب کر رہے تھے جہاں سن 2015 میں نو سیاہ فارموں کو ایک سفید فارم شخص نے فائرنگ کر کے حلاق کر دیا تھا لوگوں نے نعرے لگائے اور اسرائیلی بمباری میں مارے جانے والے معصوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا تاہم ان کے فوری جنگ بندی کے نعرے وہاں موجود دوسرے افراد کے یہ لوگ جو بائیڈن انتظامیہ نے خود وہاں انسٹال کیے تھے تاکہ وہاں تنقید کرنے والوں کو کاؤنٹر کیا جا سکے دوسری طرف اسرائیل سے خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیمین نتنیاہو کو ختشہ ہے کہ ان کے لیے کورٹ پارٹی میں بڑھتی ہوئی مایوسی اپوزیشن کے ساتھ مل کر انہیں ہٹانے کی مشترکہ کوششیوں کا باعث مند سکتی ہے ان کی اپنی پارٹی سے ہی بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور اس کا خطرہ نتنیاہو کو معلوم ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بڑے پیمانے پر آپ نے ہی وزراء کو ہٹانے کی سوچ رہا ہے حالیہ دنوں میں لکورٹ پارٹی میں نتنیاہو کے خلاف بغاوت اور حضب اختلاف کے ساتھ مل کر انہیں ہٹانے کے لیے ایک مشترکہ منصوبہ بھی تشکیل دے دیا ہے اس کی وجہ اسرائیلی فوج کی ناکامی بتائی جا رہی ہے جنگ کے دوران اسرائیل کی ناکامی کس طرح ظاہر ہوئی یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں اسرائیل کی جنگی کبینہ کے ایک رکن بینی گینٹرز نے کہا کہ ہماس کی بہت سی بٹالینز کو ختم کر دیا گیا ہے اب غزہ کے لوگوں کے پاس ہماس کی کوئی حکومت نہیں ہے انہوں نے تقریر میں کہا تھا ہمیں ابھی تسلسل کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہماس دوبارہ کنٹرول حاصل کر لے گی ہمارے پاس مزید ہماس کو کنٹرول کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہم جتنا کر سکتے تھے کر لیا ہے ایک طرف اسرائیل وزیر کا یہ بیان سامنے آیا تو دوسری طرف ہماس نے غزہ کے میدان میں اسرائیلی فوج کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں سنونی فوج کیوں مضاحمت کاروں کے ہاتھوں موں کی کھانی پڑ رہی ہے ہماس کے القسام برگیٹس کا کہنا ہے انہوں نے شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج پر کئی حملے کیے ٹیلی گرام پر بیانات میں القسام نے کہا کہ انہوں نے غزہ شہر کے زیتون محلے کے جنوب میں دشمن کی فوج پر حملے کیے گروپ کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیلی فورسز کو مشین گن اور مارٹر فائر سے حاصل بختہ کیا القسام کے جنگ جو السیکہ سٹریٹ کے قریب اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کرنے میں بھی کامیاب ہوئے ناظرین ہماس یا حزباللہ کی کاروائیاں یک طرفہ نہیں ہیں بلکہ ایک طرف اگر زمینی جنگ چل رہی ہے تو دوسری طرف سمندر میں بھی حملے جاری ہیں اب تک ہماس اور حزباللہ نے اسرائیلی بیڑوں کو مسلسل شکست دی لیکن کل ہماس کے ساتھ خطرناک جنگ ہوئی جس کے بعد امریکہ اور برطانیہ کے بیڑوں نے ہماس اور حزباللہ کو شکست دی برطانیہ کے وزیر دفاع گرانڈ شیپس کا کہنا ہے کہ برطانیہ اور امریکی بحری افواج نے بحیر احمر پر یمن کے ہوسیوں کے اب تک کے سب سے بڑے حملے کو ناکام بنا دیا ہے کیریئر پر ممنی جٹ تیاروں نے راتوں رات اکیس یمنی ڈرون اور مزائلوں کو مار گرایا ہے ہوسیوں نے کہا کہ انہوں نے ساتھیوں کی موت کے بدلے میں ایک امریکی جہاز کو نشانہ بنایا جنہوں نے ایک گزشتہ ماس سپیڈ بورٹس کے ذریعے کنٹینرز جہاز پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی جس کے بعد امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں نے مل کر ہوسی باغی حزباللہ اور حماس کو جواب دیا اس جوابی کاروائی میں حماس کا بڑا نقصان بھی ہوا لیکن حملے بدستور جاری ہیں جہاں یہ جنگ چل رہی تھی وہیں ہوسی باغیوں کے ترجمان ٹی وی پر بیٹھ کر شو کر رہے تھے ہوسی گروپ کے ترجمان نے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں میز بان کو ہی لا جواب کر دیا یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت تین قسم کی جنگیں چل رہی ہیں زمینی سمندری اور آخری جنگ اسی طرح میڈیا پر جاری ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق برطانوی نشریاتی ادارے کی میز بان نے ہوسی گروپ کے ترجمان محمد علی ہوسی سے انٹرویو کے درمیان پوچھا یمن غزہ سے میلوں دور ہے پھر آپ فلسطینیوں کی حمایت کیوں کر رہے ہیں اس سوال پر ہوسی ترجمان نے جوابی سوال داگ دیا اور پریزنٹر سے ہی پوچھا کیا بائیڈن اور نتنیاہو ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں کیا وہ قابض ملکوں سے میلوں دور ہیں یہ سن کر میز بان لا جواب ہو گئے انٹرویو میں ہوسی گروپ کے ترجمان محمد علی ہوسی نے کہا ان کا موقف ہے کہ فلسطین میں تباہی کی امریکی اور یورپی مشینوں کو جارہیت جنگ اور دہشتگردی سے روکا جائے انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کے لوگوں پر اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ہوسی بحیر اے ہمر میں جہازوں کو نشانہ بناتے رہیں گے ناظرین کئی ممالک نے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں کود پڑھنے کا اندیہ تو دے دیا ہے لیکن ایک جنگ بھارت میں بھی لڑی جا رہی ہے جو کہ خالستن مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ہے کالی بھارت میں ہندو طوا کے گنڈوں کی قرآن پاک کی بے حرمتی کی ناپاک جسارت کی ہے بارتی ریاست جھار گھنڈ میں ہندو طوا کے گنڈوں نے قرآن پاک کی ایک نسخے کو نظر آتش کرنے کی ناپاک جسارت کی جس سے مسلمانوں میں غم غصے کی لہر دوڑ گئے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق بھارتی ریاست جھار گھنڈ میں آر ایس ایس بی جے پی وی ایچ پی اور بنجرنگ دل کے جنوبی گنڈوں نے زیرا جمتارہ میں فتح پور بازار مسجد کے قریب ایک میدان میں قرآن پاک کے اراک کو نظر آتش کی بارت میں الیکشن ہونے والے ہیں حکمرہ جماعت بھارتی اجنتہ پارٹی مسلم مخالف جذبات اوبارنے کے لیے ایسے ہتھکنڈے آزماتی ہیں جو پارٹی رام مندر پر سیاست کھیلے اس سے کیا ہی توقع کی جا سکتی ہے انتخابات قریب آتے ہیں تو مودی سرکار کی سستی شہرت کے ہتھکنڈوں میں اضافہ ہو رہا ہے ہیران کن طور پر عجی بساریہ کئی سال خاموش رہنے کے بعد اچانک نمودار ہو کر مودی پروپگنڈا کا آلکار بن گیا ہے عجی بساریہ نے دعویٰ کیا کہ ابی نندن کی پاکستان میں گرفتاری کے بعد مودی سرکار نے پاکستان پر نو میزائل داغنے کا فیصلہ کر لیا تھا دوسری جانب تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی کے اس نئے پروپگنڈے کا مقصد آنے والے انتخابات ہیں